ہم سیکھنے والے ہیں ایک اور نئی کمانڈ کے بارے میں جس سے آج ہم کسی بھی ٹاسک کو جو بھی آپ سسٹم کے اندر اوپن کر کے رکھتے ہیں وہ سارے کی سارے ہم یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں اور ساری کی ساری ڈیٹیل ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہی ہی سارے کاموں کو آج ہم چیک کرنے والے ہیں بند کرنے والے ہیں کسی بھی پروگرام کو تو چلی جاتا ٹائم فیسٹ نہ کرتے سٹارٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے cmd اوپن کر لیا ہے cmd اوپن کرنے کے پاتھ آج ہم کچھ ٹاسک کو دیکھیں گے اور وہ ٹاسک کیا ہوتے ہیں دوستو جیسے اگر ہم نے اپنے سسٹم کے اندر نوٹ پیڈ اوپن کیا ہوا ہے vlcc پیر اوپن کیا ہوا ہے یا اور بھی بہت سائی چیزیں اوپن کی ہوئی ہیں تو اس کو آج ہم سبھی کے سبھی پروگرام کو یا جو کوئی پروگرام سمچائیں گے اس کو ہم اپنے حساب سے بند کر سکتے ہیں وہ بھی صرف cmd کی help سے تو چلیے سب سے پہلے تو ہم کچھ پروگرام کو اوپن کر لیتے ہیں سٹارٹ پر جا کے میں اوپن کر لوں گا اوپن کر لیتے ہیں ایم ایس پینٹ اور ورڈ پیڈ اوپن کر لیتے ہیں تاکہ تین چار پروگرام ہو جائے تو اب دوستو ہمارے پاس کرنے کے لیے چار پانچ کام ہو گئے ہیں ایک تو ہمارے پاس نوٹ پیڈ اوپن ہو گیا ہے پھر پینٹ اوپن ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ورڈ پیڈ ہے تو یہ تین چار ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں اب اسے اب دوستو ہو سکتا ہے اب یہ سوچروں پہ ہمیں کی کیا جوڑ پڑی آتی ہے دیکھیں دوستو cmd کی جوڑت میں کیا ہوتا ہے cmd ہمارا بہت طریقے سے use ہوتا ہے ایک تو ہمارا یہ ڈوس ہوتا ہے جس میں سارے کام ہمارے کمانٹ سے چلتے ہیں نمبر توسری بات کیا ہوتی ہے اگر آپ کچھ ہیکنگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں یا پھر آپ ہیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ ہیکنگ سے ریلیٹڈ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو وہاں پر ہر ایک چیز کمانٹ سے چلتی ہے جب کمانٹ سے وہاں پر ہر ایک چیز کو رن کیا چاہتا ہے تب وہاں پر جورت پڑتی ہے آپ کو یہ کمانڈ جاننے کی مال لیجئے کہ آپ نے کسی کے سسٹم کو ہیک کر لیا اور آپ کے سامنے کچھ اس ٹائپ سے کمانڈ آگئی تو اب آپ کے لئے یہ جروری ہو جاتا ہے یہ کمانڈ کو سیکھنا اگر آپ یہ نہیں جانیں گے تو پھر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے یا پھر اگر آپ کو بہت سارے کام کمانڈ سے ہی کرنے ہوں گے جیسے میں آنے والے سائے پر بہت سارے چیز بتاؤں گا آپ کو جو بہت ایڈوانس سی ایم ڈی کمانڈ ہوں گی تو وہاں پر آپ کو بہت ضروری ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سیکھنا تو چلیے ٹائم بیس نہ کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اب یہاں پر ہم سب سے پہلے تو یہ چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے پروگرامس اوپن کیا یہاں پر کیسے چیک ہوں گے تو ہم یہاں پر ایک کمانڈ ٹائپ کریں گی جس کمانڈ کو ہم بولتے ہیں ٹاسک لسٹ بیسکلی یہ کمانڈ کیا کام کرتی ہے یہ جدھرے بھی ہمارے ٹاسک چل رہے ہوں گے سامنے کمپیوٹر کے اندر وہ سارے کے سارے کمانڈ کو ہمیں دکھا دے گی یہ دیکھو ٹاسک لسٹ اب ٹاسک لسٹ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں اب ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کام اس میں سے کس پہ کرنا ہے ہمیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا ہیتا ہوں یہاں پر آپ کو پتا چلے گا ایمیج نیم مطلب جو بھی آپ نے ٹاسک یعنی جو بھی آپ نے پروسیس چلائے ہو جیسے نوٹ پیڈ ہو گیا ورڈ پیڈ ہو گیا جو بھی ہے وہ سب آپ کو یہاں پر نام اس کا دکھائی دے گا یہاں پر دوستو اسے بولیا تھا پی آئی ڈی آنی پروسس آئی ڈی پروسس آئی ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کمپیوٹر جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ہر ایک کام کو کرنے کے بعد اس کے ایک آئی ڈی جنریٹ کر دی آتی ہے تاکہ اس کو پہچانا جا سکے کمپیوٹر ہر چیز کے لیے ایک آئی ڈی جنریٹ کرتا ہے ہر پروسس کے لیے اگر آپ گیم کھلیں گے تو گیم کی آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گی اسی طریقے سے یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ کون سا سیشن کیا ہے مطلب وہ سرویس ہے یا کنسول ہے یہ کیا ہے جیسے اگر ہم سب سے نیچے جا کے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس wordpad اوپ آنے دیکھو اور اس کے دوار پر پروسس آئیٹی تو ہم اس میں بتائی کنسول ہے جس میں ہم کام کرتے ہیں ایسے ایم 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 ایس پینٹ یہ کنسول ہے تو یہ صحیح چیز جاتر کنسول ہے سرویس نہیں ہے ٹھیک ہے سرویس ایسا لگ ہے تو اب اس پہ بھی ہم ڈیٹیل ہوں بات کریں گے لیکن ابھی نہیں کسی اور ویڈیو میں جس پہ ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا تو چلیے اب یہاں پہ سیشن مطلب یہ کتنے پروسس اوپن ہے ایک ہے دو ہے کیا ہے وہ سب یہاں سے ہمیں کلیر ہو جائے گا جیسے wordpad ہم نے ایک اوپن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ون ہے اور یہ کتنا سپیس لے رہا ہے یعنی کی دیکھو کتنی کے بی میں کتنا سپیس لے رہا ہے یعنی کی دیکھو سمتنگ کے بھی لے رہا ہے تو اتنا یہ سپیس ایلوکیٹ کر رہا ہے اپنا اوپن ہونے میں تو امید ہے آپ کو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو اس سے تو ہمیں یہ کلیر ہویا کہ بھئی ہمارا جو پروسس ہے وہ کونسا ہے اور اس کو کیا پی آئی ڈی ملی ہوئی ہے تو دھیان رکھنے والی بات دوستو یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو بھی آپ کا جو پروسس ہے اس کے سامنے کی آپ نے یہ پی آئی ڈی ضرور دھیان رکھیں ان پر ہمیں کام کرنا ہے یہ پی آئی ڈی اب مان لیجئے کسی نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اسے بند کر کے دکھائیے یا پھر آپ کو اسے کلوز کرنا ہے یا سے تو کیسے کلوز کریں گے تو دوستو اب جو ہماری نیکس کمانڈ آنے والی ہے وہ ہی سب سے اتھا امپورٹنٹ کمانڈ ہے لیکن سب سے سٹیپ ون کمانڈ ہے ہماری ٹاسک لسٹ ٹاسک لسٹ ہے اپنے دو تین چیز تو نوٹ کر لیں پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ یہاں پر ان کا پروسس آئی ڈی کیا ہے جیسے ہمارا نوٹ پیڈ کا ہے نو سو چار ایم ایس پینٹ کا ہے ستاون بیس اور ورڈ پیڈ کا ہے پینت الیس اسی تو چلیے اب ہم اس کو بند کر کے دیکھتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے اب کمانڈ ہوگی ٹاسک کل اب دوستو ٹاسک چلانے کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے وہ سلیش لگانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے پی آئی ڈی پی آئی ڈی مطلب پروسس آئی ڈی تو ٹاسک سلیش پی آئی ڈی اور اس کے بعد اس پی آئی ڈی کا نمبر ڈال دیجئے جو بھی آپ بند کرنا چاہتے ہیں جیسے فور ایک جامپل کے طور پر میں اس سے میں سب سے پہرے بند کرنا چاہتا ہوں نوٹ پیڈ کو تو اس کا نوٹ پیڈ کا پی آئی ڈی ہے نائن زیرو فور تو اب ہم اسے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کلیر رہے کہ بند ہو گیا ہے دوستو میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں نائن زیرو فور نائن زیرو فور کے بعد آپ یہاں پہ نوٹیس کریے گا کہ یہاں پہ یہ یہاں پہ ہمارا اوپن ہو گیا ہے اب اس کا کیا حال ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کیا یہ بند ہوگا چالوں رہے گا تو جیسے میں انٹر بٹن پریس کروں گا آپ آپ نے دیکھا نیچے سے نوٹ پیڈ بند ہو چکا ہے اب آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا مال لیجے آپ صرف کمانڈ پرامٹ پہ کام کر رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیسے بند ہو گیا تو آپ یہاں پہ پہ پھر سے ٹائپ کریں گے ٹاسک لیسٹ تو اب آپ آگر یہاں پہ دیکھیں گے تو نوٹ پیڈ آپ کو نہیں دیکھے گا یہ دیکھیں اب دوستو اگر مال لیجے ہمیں ایک ساتھ کافی سارے ٹاسک کو کل کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے ٹاسک کل سلیش پی آئی ڈی اور پی آئی ڈی نمبر جیسے ایم ایس پینٹ کا ہمارے پاس ستہابن بیس ہے اور دوسرے کا ہمارے پاس ہے پینتہلیس اسی اسی اگر آپ ایک ساتھ بند کرنا چاہتے ہیں کسی اور کو بھی تو پی آئی ڈی پھر دوسرے کا پینتہلیس اسی اب ہم نیچے دھیان دیں گے جیسی ہم اینٹر کریں گے دیکھیں آپ نے دیکھا وہ سبھی کے سبھی بند ہو گیا تو یہاں پر ٹاسک کل نے کیا کام کیا ہے اس پروسس آئی ڈی کو بھی تراند بند کیا ہے اور اس پروسس آئی ڈی کو بھی تراند بند کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی آج کی ہماری ویڈیو ٹوٹوریل میں اسی ٹاپک کو کلیر کرنا تھا کہ آخر ہم اگر کبھی کسی پروگرام کو بند کرنا چاہیں تو ٹاسک لسٹ اور ٹاسک سکلز کیسے کر سکتے ہیں آنے والے سے میں دوستو اور بہت زیادہ ایڈوانس میں بتانے والا ہوں چیزوں کو جیسے ایسے ہم سٹیپ آگے بڑھتے جائیں گے چیزیں تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی چلی جائیں گی تو امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس طریقے سے ہم سی ایم ڈی کا اور الگ طریقے سے یوز کر پا رہے ہیں بس دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کریے اور لائک ضرور کریے اور اگر آپ کو کوئی بھی پرولم آتی ہے تو نیچے دیا گئے کمنٹ میں جا کر بھی آپ ہمیں میسیز کر سکتے ہیں کہ کیا پرولم آپ کو آ رہی ہے اور بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہے جسے آپ پوچھنا چاہتے ہیں سی ایم ڈی سے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور ٹوپک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نیچے دیا گئے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ لائیو اپنے کمنٹس کو دینا چاہتے ہیں لائیو آپ کے کوئی کوشن ہے تو پلیز آپ نیچے دیا گئے فیس بک پروفائل پر جا کر بھی وہاں پر جا کر آپ ہمیں میسیز بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اب اور آپ سے کوئی اور ویڈیو میں جس میں آپ کو کچھ اور نیا سکھایا جائے گا تب تک کے لئے کچھ نیا سیکھتے رہیے and bye